اب تو بس لیکی دون ہے کیا واقعی میں قیامت آنے والی ہے دنیا ختم ہونے والی ہے لوگ فون کے ذریعے لوگ میسج کے ذریعے یہ ایک دوسرے سے بتا رہے ہیں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ آج دن میں چاند الٹا نظر آیا یہ قیامت کی نیسانی ہے تو دوستوں اس بیڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا آخر چاند کا الٹا نکلنا یا دن میں چاند کا نکلنا کیا یہ قیامت کی نیسانی ہے کیا یہ کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی میں چاند اگر الٹا نظر آ جائے یا چاند دن میں نظر آ جائے تو کیا قیامت واقعی میں برپا ہونے والی ہے کیا دنیا ختم ہونے والی ہے تو میرے بنے رہے میرے ساتھ بیڈیو کے آخر تک تفصیل کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدرسہ قادریہ چطربجپل امیٹھی اتر پردیس کی جانب سے میں معاشوق رضا ازہری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قیامت آنے کا حال اور اس کی چند نشانیاں آپ سے بیان کی جا رہی ہیں آخر قیامت آئے گی تو کب آئے گی علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے قیامت آنے کی اٹھارہ نشانیاں علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں درج فرمایا ہے جیسا کہ قانون شریعت حصہ اول میں یہ درج ہے کہ جب قیامت آئے گی اس سے پہلے یہ اٹھارہ نشانیاں جو ہیں ظاہر ہو جائیں گی پہلی نشانی یہ ہے کہ تین جگہ آدمی زمین میں درج جائیں گے دوسری علم دین اٹھا لیا جائے گا یعنی علماء اٹھا لیا جائیں گے تیسری جہالت کی کسرت ہوگی چوتھی شراب اور زنا زیادتی ہوگی اور اس بے حیائی کے ساتھ کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں پچوئیں مرد کم ہوں گے عورتیں زیادہ ہوں گی یہاں تک کیسے سرپرستی میں پچاس عورتیں ہوں گی چھٹوئیں مال کی زیادتی ہوگی ساتوئیں عرم میں کھیتی اور باغ اور نہرے ہو جائیں گی نہرے فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے آٹھوئیں مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا ماں باپ کی نام سنے گا دوستوں سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے جدائی نوئیں گانے بجانے کی کسرت ہوگی درسوئیں اگلوں پر لوگ لانت کریں گے ان کو برا کہیں گے گیارہ بدکار اور نا اہل سردار بنائے جائیں گے باروہیں زلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا نہ ملتا تھا وہ بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے تیروں ہی مسجد میں لوگ چلائیں گے چودوں ہی اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہو جائے گا جیسے مٹھی میں انگار لینا یہاں تک کی آدمی قبرستان میں جا کر تمنہ کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا پندروہیں وقت میں برکت نہ ہوگی یہاں تک کہ سال مثل مہینہ کے اور مہینہ مثل ہفتہ کے اور ہفتہ مثل دن کے اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی یعنی وقت بہت جلد جلد گزرے گا سولوہیں درندے جانور آدمی سے بات کریں گے کولے کی نوک جوتے کا تشمہ بولے گا جو لوگ گھر میں جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی ستروہیں سورج پچھن سے نکلے گا اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہوگی کس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا اٹھروہیں علامہ بڑے درجال کے تیس درجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا ان درجالوں میں بہت سے گزر چکے ہیں جیسے مرزا گلام احمد قادیانی وغیرہ اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے تو دوستوں ایسی افعاہوں سے آپ دور رہیں جو نشانیاں قیامت کی کتابوں کے ذریعے بتائی گئیں ہیں آپ اسی پر اعتماد رکھیں اللہ رب العزت ہر چیز کا جاننے والا ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے میں آپ لوگوں سے یہی اجارش کروں گا کہ آپ حضرات نے بیڈیو کو پورا دیکھا اور اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں اور شیئر کرنے کے بعد میں ان کو سمجھائیں کہ قیامت کی جو نشانیاں کتابوں میں ہیں وہ اس پر ہی ایمان رکھیں اس کے علامہ فضول کی باتوں میں یا بہکاوے میں نہ کر کے اپنے ایمان کو نہ خراب کریں اللہ رب العزت بہتر جاننے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ